سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اسلامی قویز کی اکاسیمی قسط تو آئیے اس کے تحت پیش کرتا ہوں نماز کیا ہے تو دیکھئے نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے تو آئیے آج اسی نماز کے بارے میں بتانے کے لئے میں عبداللہ سے اذ کرتا ہوں کہ بتلاو بھائی نماز کیا ہے اور حقیقت والی نماز کیسے بنے گی بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت سلات پر آ جائے یعنی نماز کے اندر جیسے ہم اللہ کا حب پورا کرتے ہیں ویسے ہی نماز کے بہر والی زندگی میں اللہ کا حب پورا کرنے والے بن جائیں اور دو رقعت نماز پر کر اللہ تعالی کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے تو حق تعالی شانہو پانچ طرح سے اس کا اعجاز و اکرام فرماتے ہیں نمبر ایک اس پر سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے نمبر دو اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے نمبر تین قیامت کو اس کے عامان نام دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے نمبر چار پل سے رات پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے نمبر پانچ حساب سے محفوظ رہیں گے فضائل اعمال نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مومن کا نور ہے شیطان کا مو کالا کرتی ہے اور دل کا سکون ہے جس طرح بدن کے لئے سر ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کے لئے نماز پرنا ضروری ہے حقیقت والی نماز بنانے کے لئے تین لائن کی محنت ہے نمبر ایک دینی مجالس میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر حقیقت والی نماز اور نماز کے فضائل کی خوب دعوت دے نمبر دو ظاہر اور باطن کی اعتبار سے دو رقعت نفر نماز پر کر مشک کرے نمبر تین اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگے بے شک سبحان اللہ